اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی زیادہ ہو جائے گی اور آپ کی ٹیمک بھی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ میدہ خراب ہے میدے میں تضابیت ہے وہ بھی اس میں جو ٹیمک اس سے کم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ صرف آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو صلاح ہے یہ آپ نے صرف اور صرف دوپیر کو کھانے کے ساتھ یوز کرنا روٹی کے ساتھ دوپیر کو یوز کرنا ہے حضر وعید آپ نے یوز نہیں نہیں کرنا یہ میری بات شام کو کبھی یوز نہیں کرنا یہ بات یاد رکھنا میری کہ کہنا ہے کہ شام کو یوز کرنا ہے شام کو استعمال نہیں کرنا یہ صرف اور صرف دن میں دوپیر کو آپ نے کھانے کے بعد کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے کمزوری بھی رہتی ہے تھکان سے رہتی ہے اور میدہ بھی خراب رہتا ہے اور صحیح طریقے سے رات کو ہم بسری بھی نہیں کر پاتے نفس بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے صحیح طریقے سے ٹائٹ نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مات یا منیہ بھی بہت کم ہو گئی ہے تو یہ اس کے لیے پرفیکٹ آپ کو ایک بتا رہا ہوں جو آپ اپنے ذہن نشین کر لے بھائی یہ بہت زبردست اس کا آپ کو دے رہا ہوں گھر میں بیٹھ کے آپ لوگ بنائیں اور کھائیں اس کو اب ازا کی طرح ایویٹم کی طرف آتے ہیں یہ آپ دیکھ چکے ہوں کہ یہ صلاحات جو ہے ٹھیک ہے یہ صلاحات جو ہے یہ نا آپ نے شمرہ میرچ لینی ہے شملہ میرچ ایک لینی ہے ٹھیک ہے باند گھو بھی لینی ہے وہ چھوٹا لینی ہے چھوٹی چھوٹا پھول ہو باند گھو بھی کا بڑا نہ ہو اور گاجر لینی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس میں آپ نے ادرک بھی لینی ہے یہ خیال کیجے گا بعض اوقات لوگ ادرک ری ڈالتے ہیں ادرک اچھے ہوتی ہے گیس نہیں ہونے دیتی ریار نہیں ہوتے یہ اس کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلعہ بھی شملہ میرچ لینی ہے باندھ گھوپی لینی ہے اور گاجر لینی ہے ٹھیک ہے اور پیاس لینا ہے یہ چیزیں جو ہیں آپ نے بری کٹ لینی ہے اس کو پکانا نہیں ہے اس کو صرف اچھی طرح دھو لینا ہے ساف کر لینا ہے کوئی اچھے پانی سے ٹھیک ہے بھائی اور آپ نے جب کھانا کھانا ہے تو اس کو ساتھ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ایک پیس آپ استعمال کر لیں مطلعہ بھی ایک پیاس ہونا چاہیے ایک شملہ میلچ ہونی چاہیے ایک باندھ گھومی کا چھوٹا پھول ہونا چاہیے اور گاجر ہونی چاہیے یہ چیزیں چار چیزیں جو ہیں مکمل یہ کارڈ کر بنا کر آپ نے رکھ لینی ہے اور کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا زبردست اس کا ہے ٹوٹ کا ہے اور یہ گھر میں آپ بنا سکتے ہیں جو عورتیں میرے چینل دیکھ رہی ہیں جو مرد دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ان مرد کو اور کمزوری ہے تو ان کے عورتیں یہ ان کو سراز بنا کر دے یہ بہت زبردست اس کا ریزالٹ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس کا وہ ریزالٹ دیکھیں گے کیونکہ کوشش کیا کریں کہ زیادہ چائے کا استعمال زیادہ نہ کیا کریں چائے سے منی پتلی ہو جاتی ہے ٹیم میں کم ہو جاتی ہے زیادہ فاس فورد چیزیں نہ کھایا کریں ٹھیک ہے گھروں میں جو ہے نا سبزیاں جو بنا کے کھائی جاتی ہیں وہ بہت زبردست سیدہ دیتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو استعمال ہے دالیں جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں زیادہ بہت زیادہ دالیں بھی نہیں کھانے چاہیے گوچھ کو اور جو لوگ ہیں بڑا گوچھ جو ہے نا وہ اس سے پریز کرنا چاہیے فاس فورد چیزوں تو خاص طور پر پریز کرنا چاہیے تو یہ استعمال کریں گے اس کی افادریت دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو لوگ کہیں گے کتنے دن کھانا ہے اب یہ کھانے کے لیے آپ اگر سات دن بکھائیں گے نا سات ان میں اس کے ریزارٹ دیکھیں گے اور سات سے اگر کھاتے رہیں گے تو یہ بہت زبردست ریزارٹ ہے اس کا نقصان نہیں ہے اس کو آپ تاک زندگی بھی کھا سکتے ہیں جب تک آپ کی زندگی آپ اس پساست استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کریں گے پھر آپ ریزارٹ دیکھیں گے پھر دعا کریں گے مجھے انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیا کریں چیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دی دی اللہ نگبان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو